السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دوستوں کے ساتھ پہلے شیئر ہوگا تھا کہ بانس انتہائی کارامد اور قیمتی چیز ہے اور آپ اس کے ایک اکڑ سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو اس میں آج بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں اور بہت ساری ایسی انویشنز ہیں جن کو آپ بنا کے کم قیمت پر بنا کے آپ بہت اچھے پرائس مارکٹ سے وہ لے سکتے ہیں پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی آج کا رواج ہے کہ سٹیل کے جھولے وغیرہ جو ہے بہت زیادہ مارکٹ میں ان ہیں تو آپ اس کی جگہ یہ بیمبو کا اس ٹائپ کا جھولہ وغیرہ بنا کے جو ہے مارکٹ میں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مارکٹنگ کر سکتے ہیں بیڈز وغیرہ بنا سکتے ہیں سوفا وغیرہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں یہ بیڈ کے ڈیزائنز ہیں لاؤنچ چیئرز ہیں ڈرینگ روم چیئرز ہیں آپ کے آؤٹر سکٹ میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ چیئرز وغیرہ جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اب اس میں آپ اگلی یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے سمپل سا جو ہے جس طرح یہ ہے ایکسٹریم ٹاپ لیفٹ پہ دیکھیں تو انہوں نے اس میں جیسے ہمارے وہ مچے ہوتے ہیں ڈیروں وغیرہ کے جب بڑی بڑی چار پائیاں ہوتی ہیں تو سمپل انہوں نے بانس کے پیسز کاٹے ہیں ان کو جوڑایا آپس میں جوڑ کے جو ہے اس کو بہترین جو ہے یعنی موو کرنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے اب سمپل جو ہے کہ اگر دھوپ اور بارش میں آپ نے رکھنا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ وارنش کا جو ہے ہر تین ماہ بعد پیٹ لگا دے یعنی کم خرچ میں اس طرح کا جو ہے فرنیچر آپ مضبوط سالیڈ اور کم خرچ میں آپ بانس سے اس طرح کا فرنیچر بنا سکتے ہیں آپ بانس کی جو ہے چیئرز وغیرہ جو ہے وہ بن سکتی ہیں ہمارے پاس والز وغیرہ کا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ والز میں پیپر وغیرہ لگا دیتے ہیں پینٹس وغیرہ کرا دیتے ہیں کوئی گرافی وغیرہ کرا دیتے ہیں جب پلاسٹک شیٹس وغیرہ لگا دیتے ہیں تو انہوں نے جو ہم یہ سٹکس ہیں سمپل انہوں نے اس سٹکس سے جو ہے وہ اس کو پالش کی ہے پالش کر کے ان سٹکوں سے جو ہے نا بیڈ کے بیک پہ جو ہے وہ ڈیزائن ڈال دیا ہے آپ اس تصویر میں اگر دیکھیں تو بنک بیڈ بنے ہوئے ہیں سمپل آپ کے لان کے بیڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں لان کے بڑے جو ہے نا وہ آپ وہ بنا سکتے ہیں منچز وغیرہ بنا سکتے ہیں چیئرز وغیرہ بنا سکتے ہیں لانز وغیرہ کے لئے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی وہ چل سکتی ہیں ایکسٹریم باٹم جو ہے باٹم رائٹ آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے لان کی ڈیننگ چیرز وغیرہ جو ہے وہ بھی اس سے بنائی ہوئی ہیں اب اس تصویر میں انہوں نے سمپل چار پیس بانس کے لیے اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے ڈرل کے ساتھ سراخ کی ہے برمے کے ساتھ اور اس کو اندر سے ہالو کر کے پینٹ کی ہے اور پینٹ کر کے اندر جو ہے لائٹنگ کر دی ہے اور ان چاروں کو جو ہے ایک لکڑی کے پیس پر جو ہے وہ فکس کی ہے اور اس کے اندر جو ہے لائٹنگ کر کے انہوں نے کارنر لیمپ جو ہے نا ٹیبل لیمپ ٹائپ کا وہ بنا دی ہے مگ وغیرہ بنا سکتے ہیں اب اس تصویر میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پیس بلکل سٹریٹ پلین کٹ کر کے ڈرائی فروٹ کے لیے جا سپائسز وغیرہ کے جو ہے وہ رکھنے کے لیے کچن میں چھوٹے چھوٹے آئٹم ہارٹی کا رکھنے کے لیے یا اس ٹیبل میں جیسے ہمارے پاس وہ سٹیپلز پینز وغیرہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا ریزر وغیرہ رکھنے ہے شاپنر وغیرہ رکھنے ہے پینسلز وغیرہ رکھنے ہیں تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹی ٹریز جو ہے آپ اسے بیمبو سے بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جس وقت آپ کارپینٹر وغیرہ کے ساتھ ڈیزائنز وغیرہ یہ چیزیں شیئر کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی یہ چیز بھی بن سکتی ہے یہ چیز بھی بن سکتی ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور خالی اس کی اچھی طرح فینشنگ اور پالشنگ کر کے آپ اسے ٹھیک تھا جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں اب اس میں یہ سمپل جو ہے انہوں نے پیس کو کاٹا ہے فروٹ بکٹ بنائی ہے اور اس کو جو ہے سائیڈے اس کی اڑا دی ہیں اور بہر جو ہے سمپل جو آپ کی آتی ہے پالش آتی ہے ٹرانسپیرنٹ پالش جو ہے وہ کر دی ہے وہ کر کے فروٹ بکٹ بنا دی ہے اور دوسرے سے انہوں نے جو ہے وہ کاٹ کے بیمبو کے جو ہے نا ہولز کر کے اس میں ارٹیفیشل فلاورز لگے ہیں اور دیوار کے ساتھ اس کو انہوں نے فکس کر دی ہے اب یہ بیمبو کی جو سٹراؤ وغیرہ ہیں وہ آپ ان سے بنا سکتے ہیں آپ وارڈ مارکٹ میں امازون وغیرہ پہ چلے جائیں علی بابا پہ چلے جائیں تو بیمبو سٹراؤ کے نام سے اگر آپ چیک کریں تو یہ وارڈ مارکٹ میں ایک پیس جو ہے باسٹھ اشاریہ چوبیس روپے کا پڑتا ہے اب یہ جوس کی سٹراؤ ہے اسی طرح آپ جو ہے سوپ وغیرہ کی سٹراؤ بنا سکتا ہے مختلف پیکنگ میں یہ آ رہی ہے یہ بڑے بڑے جو آپ کے ہوتلز وغیرہ ہیں کیونکہ وہ آرگینک کی طرف جو ہے جا رہے ہیں پیپر سٹراؤ ختم کر رہے ہیں پلاسٹک سے جو ہے وارڈ جو ہے نو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جدا کر رہی ہے کیونکہ وہ مزرس سے ہیتے ہیں جو ہیلتھ کانشنس لوگ ہیں تو وہ ان سٹراؤ کو جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں اور یہ ہمارے جتنا بھی بیمبو جس وقت ہم لوگ بانس کارتے ہیں تو یہ اس کی اوپر والی چھانگ ہے اور ہم اس کو تنور میں یا چولے میں جو ہے وہ جلا دیتے ہیں تو یہ جو دو وہ جو گرے ہوتی ہیں ان کے درمیان والا پیس ہے جن کو انٹر نوڈ بولتے ہیں اندر سے اس کو صاف کرنا ہے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ٹریٹ کر کے جو ہے اس کو آپ مارکٹ کر سکتے ہیں مقامی جوس کی دکانوں کو بھی آپ یہ کنسپٹ دے سکتے ہیں کہ یہ سٹار جو ہے نا آپ کو مارکٹ میں جو ہے نا ان سے سستی پڑے گی آپ ان کو بھلے سستی جو ہے کیونکہ لوکل مارکٹ میں آپ ان کو کیونکہ ٹرانسپٹیشن کاسٹ ہوگی رہا آپ کی کم ہو جائے گی تو آپ کے پاس جو ہے مقامی دکاندار بھی اس کو لے سکتے ہیں جو جوس والے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں تو اس میں سمپل انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی بانس کو کاٹ کے تو دیوار کی سپورٹ میں لگا کے تو انہوں نے آٹیفیشل فلاور بھی لگائیں اور اگر آپ اس میں جو ہے وہ نیشنل فلاور بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کو اندر میں بچو فلیکس ملتی ہے ہارڈ ویر سٹور سے بچو فلیکس یہ بنیادی طور پر جو ہے نا مایا لیکوٹ ٹائپ کی جو ہے کول تار ہوتی ہے بچو من جس کو بولتے ہیں تو آپ اس کے سراخ کرنے سے پہلے اس کے پائپ کے اندر جو ہے بچو فلیکس کو مگے سے ڈال دیں اور اس میں ترمیم بان یا ترمائٹ کی کوئی بھی جو ہے ٹرناکل وغیرہ جو ہے وہ دوائی بھی ساتھ مکس کر دیں تو اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ ایک تو جو ہے اس کی اندر سے ویدرنگ نہیں ہوگی یہ گلے گا نہیں خراب نہیں ہوگا اور مٹی کا افیکٹ بھی اس کی اوپر کم ہو جائے گا تو دیمک وغیرہ بھی اس کو پھر نہیں پڑے گی تو مٹی وغیرہ ڈال کے آپ اس میں جو ہے سبزیاں وغیرہ وہ چیزیں بھی جو ہے لگا سکتے ہیں جو دوسرا انہوں نے سٹیننگ لگایا ہوئے ہیں تو سٹیننگ میں جو ہے اسی طرح آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مختلف فلاورز بھی لگا سکتے ہیں اور چھوٹے ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہیں دنیا پودینہ پالک وغیرہ میتھی وغیرہ وہ چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے آپ لگا سکتے ہیں یہ جو آپ ایکسٹریم رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں انہوں نے سمپل نیچے گلکٹی کا گول پیس لگایا ہے اس کے اندر ان کو فکس کی ہے اور اوپر جو ہے ان کے جو جو چھوٹے چھوٹے وہ ڈنیا سی ہیں جو اس کے نوڈز بنتے ہیں بیمبو کے تو اس کے اندر انہوں نے فلاورز بنا کے تو ایک جو ہے نا وہ ڈیکوریشن پیس بنا دیا فلاور پارٹ بنا دیا تو اس طرح فلاور پارٹ وغیرہ بنا کے بھی جو آپ اس کو مارکٹ میں لا سکتے ہیں اب اسے اگر اگلی آپ دیکھیں تو یہ جو ہم کافی وغیرہ کے لیے یا چائے وغیرہ کی ڈسپوزبل کبز میں دیتے ہیں تو اس کی جو سٹکس وغیرہ جو ہیں نا وہ اس وقت مارکٹ میں یہ آپ کے دو ریٹ ہیں تو جس کی اوپر وہ رنگ سا بنا ہویا ہے وہ دس روپے ایک سٹھ پیسے کا وارڈ مارکٹ میں ہو رہا ہے سیل ہو رہا ہے اور جو سمپل پلین ہے وہ تین روپے بتیس پیسے کا ایمازون وغیرہ کی اوپر جو ہے نا وہ سیل ہو رہا ہے اب یہ انہوں نے فروٹ باسکٹ بنا دیا ہے ویجیٹیبل اینڈ فروٹ باسکٹ جو ہے یہ آپ بیمبو سے بنا سکتے ہیں اب یہ چیز آپ کے لیے بہت پیاری ہے کہ آپ مقامی سکول میں جو اچھے سکول کی چینز ہوگا رہے ہیں یا جو اچھے سکول ہوگا رہے ہیں تو وارڈ مارکٹ میں یہ سیفٹی سٹیلٹس ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے تو یہ سمپل آپ کے دو بانس کے ڈنڈے ہیں اس کی اوپر لکڑی کے پیسز لگے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے نا وہ ربر سٹ لگا ہوئے ہیں یہ ربر آپ کو جو ہارڈ ویر سٹورز آپ کے ہیں یہ گاڑیوں کے سمان والے یا آپ کے جو ہارڈ ویر سٹورز وغیرہ ہیں ان سے یہ ربر وغیرہ مختلف جو ہے سٹائلز کے مل جاتے ہیں تو وہ یا کوئی اور آپ ایسا آپشن کریں کہ ربر آپ پگلا کہ اس کی اوپر اس کے اندر اگر یہ ڈپ کریں گے نا سٹکس کو تو خود بخود ربر ان کو چپک جائے گا تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے کہ نیچے جو ہے نا اور اس کی پریس ویلو دیکھ لیں کہ وارڈ میں یہ تینتیس ہزار انتالیس روپے کے جو ہے وہ بیک رہے ہیں تو لوکل مقامی مارکٹ میں آپ اس طرح کی چیزیں بنا کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں جو دوست اب آپ کشتیوں سے منسلک ہیں یا آپ کی اپنی فارم وغیرہ پہ ہے یا کوئی لیک ایریا وغیرہ ہے یا فشنگ وغیرہ کا ہے یا کہیں بھی آپ کو کشتی ضرورت پڑتے ہیں تو یہ سب سے سستی کشتی ہے کہ اس طرح بانس جوڑیں اور اوپر جو ہے دو پیس لگا کے دو یا چار پیس لگا کے تو اس کی رافٹ بنا لیں تو اس رافٹ کے ذریعے آپ اپنا جو ہے نا میٹریل وغیرہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں فشنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹورزم وغیرہ ٹورسٹ کے سلسلے میں بھی جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کی فشنگ ہے ٹائگر فش کمپنی ہے برینڈ جو ہے اور یہ آپ کی جو وہ ہماری فشنگ راڈز نہیں بنتے آج کل ایلمونیم میں بھی آ رہے ہیں مختلف پلاسٹک میٹریلز میں اس طرح کی سٹیل وغیرہ میں بھی آ رہے ہیں تو وارڈ جو ہے اس وقت جو ہے بیمبو کو بطور جائے وہ فشنگ راڈ کے طور پر جو ہے نا وہ جوز کر رہی ہے پرائس ویلیو آپ دیکھتے جائے آپ ایمازون پہ ان کو جب سرچ کریں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی جو ہے نا یہ چیز ویریفائی ہو جائے گی کہ ہاں جی واقعی ان چیزوں کی ویلیو دیکھیں کہ سمپل ایک ڈنڈا سا جو ہے نا وہ لگا ہوئے ہیں اور پیچھے اس کی جو ہے نا وہ راڈ سا جو ہے وہ بنا ہوئے ہیں اب جو دوستوں کے یعنی کہ کسی زمینوں وغیرہ میں یا راستوں میں گزرگاہوں میں کوئی ندی نالہ وغیرہ آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے کئی جگہوں پہ پانی وغیرہ آ جاتا ہے جانوروں کی گزرگاہ وغیرہ بنانی پڑتی ہے یا جو ہمارے پلین ایریہ ہیں ایریگیٹڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ بلے موم کھالوں کے اوپر جو ہے نا یہ چیز آپ کو انتہائی ضرورت پڑتی ہے کہیں پہ آپ نے موٹر بائی گزارنی ہوتی ہے کہیں سے جانور گزارنے ہوتے ہیں یا کوئی دیرے وغیرہ کراستے میں کوئی کھالا وغیرہ ہے تو اس کے لئے اس طرح کے جو ہے نا بیمبو سے آپ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی پلیاں وغیرہ اور یہ چیز بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی چھوٹی پلیاں بنا کے آپ مارکٹ میں بھی جو ہے نا وہ انٹروڈیوز کرا سکتے ہیں یہ جو تلاو وغیرہ ہیں جا چھوٹے پانی ہیں کم پانی والے ایریہ ہیں وہاں پہ مچنیاں وغیرہ پکڑنے کے لئے اس ٹائپ کی ٹوکریاں بھی وہ بنائی جاتی ہیں یہ کام آر ایڈی ہمارے پاس ہو رہے تو ورد تو خیر اس کو بہت آگے دنیا بہت جو ہے اس سے بینفٹ لے رہی ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے بانس پھٹے گھوڑی میں یہ چیز جو ہے آر ایڈی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ بچوں کی سلائیڈز وغیرہ جو ہے لوہی کی بنتی ہیں لوہی آپ بہت زیادہ مہنگے ہیں فائیبر اور لوہا اور بہت ایکسپیسی بنتا ہے تو سکولز وغیرہ کو آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ اس طرح بیمبو کا جو ہے نا ہم بچوں کو ایک تو وہ نیشنل ہوگا اور بچوں کو اس طرح کا جو ہے وہ بنا کے ہم لوگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بنا کے آپ سکول میں پارک میں ڈسٹر گورنمنٹ کے سارے آپ تک کر کے اس طرح کی جو سلائیڈز وغیرہ وہ لگاتے ہیں یا سی سا جو لگتے ہیں تو وہ بھی بیمبو کے بنا کے آپ لگا سکتے ہیں اب یہ وہ ایرو ہے تو یہ تیر اندازی وغیرہ میں جو ہے یوز ہوتا ہے اس کی پرائس ویلیو دیکھ لیں کہ یہ تقریباً ایک لاکھ چودہ زار ایک سو اکیس ہے اس میں بڑا طور پر تو وہ ایک سٹکسی ہے نا تو اس میں باقی چیزیں جو ہے وہ کر لیں تو یہ وہ ایرو بھی جو ہے نا وہ آپ بنا کے بیمبو کی ورڈ مارکٹ میں جو ہے بھیج سکتے ہیں اب سمپل جو بہر آپ کو ٹیبل وغیرہ چاہیے ہوتی ہے لانز وغیرہ کی ٹیبلز وغیرہ کے لیے اوپر جو ہے آٹھ ہنچ کا جو ہے آٹھ ہے ایم ایم کا جو ہے انہوں نے شیشے لگایا ہے اور نیچے جو ہے ٹاپ اینڈ باٹم بیمبو کی پلین کٹ کر کے تو ان بیمبو کو انہوں نے جو ہے نا اندر سے جو ہے سٹیل وائر سے جو ہے وہ جوڑا ہو گیا ہے سراخ کر کے تاکہ وہ اپنی ایک سٹرینٹھ بنا لیں تو یہ لان ٹیبل وغیرہ آپ کی بنی بنائی جو ہے نا وہ آپ جوز کر سکتے ہیں اسی طرح ایکسٹریم ٹاپ رائٹ پہ جا آپ دیکھیں تو بچوں کا فیڈر بنا ہوئے ہیں نیچے جو ہے باٹلز بنی ہوئے ہیں رائٹ باٹم پہ لیفٹ پہ اگر آپ آتے ہیں تو فوٹو میں آپ کو جو ہے کپ ہولڈرز وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں ایسے بیمبو سے تو انہوں نے ایک پیس لیا اور اس کی اندر سرا کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز لگائے ہیں تو کپ ہولڈرز سے بنا دی ہے لان میں آپ نے اگر کولڈنگز وغیرہ رکھنی ہے پانی وغیرہ رکھنی ہے تو اس کے لیے باٹلز سٹینڈ جو ہے ٹاپ لیفٹ پہ آپ دیکھیں تو وہ ایک باٹلز سٹینڈ سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے جہاں پہ برشیں زیادہ ہوتی ہیں یا سنو زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہمارے میٹل کے ہیں گاڑیوں کے چھت وغیرہ وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو بیٹل کو انہوں نے کم کر کے تو وہاں پہ جو ہے بیمبو کو یوز کر لی اسی طرح سمپل جو سائیکلز کے دو ویل ہیں اس سے انہوں نے جو ہے نا ویل چیئر جو ہے نا وہ بنا لی ہے پیشنٹس وغیرہ کے لیے ویل چیئر وغیرہ جو ہے وہ بیمبو کی بنا لی ہے گاڑیوں کی جو شیڈ وغیرہ ہم بناتے ہیں یا جو لینٹر وغیرہ ڈالتے ہیں وہ ہمیں کافی کاسٹری پڑتے ہیں کیونکہ اب اس وقت سٹیر جو ہے وہ بہت مہنگ ہے تو سمپل آپ بیمبو سے اس طرح کے جو ہے شیڈ بنا سکتے ہیں جانوروں کے لیے بنا سکتے ہیں اپنے شپر وغیرہ جو سٹنگ لاؤن وغیرہ جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ لوگ وہ بنا سکتے ہیں تو شیڈ کی مکشیں بلوم سراخوں وغیرہ ان چیزوں کو یہ شیڈ کی مکشیں وغیرہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں تو یہ اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے بمبو کے کاٹ کے تو اوپر جو ہے انہوں نے رین شیلٹر بنایا اور اس کو جو ہے کہیں کسی درخت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کسی چھت میں بھی آئیں کر سکتے ہیں تو آٹومیٹیکلی شہد کی مکشوں کے لیے یہ ایک اٹریکشن پیدا ہوگی اور آپ کو اپنا گھار کا شہد ملنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا چھوٹے سے پیس سے انہوں نے جو ہے اندر جو ہے وہ پینٹ کی ہے پینٹ کر کے بھی لگائیں اور کار بنا دیا ہے مختلف ڈیزائن کی ایکسٹریم باٹم جو ہے لیفٹ دیکھیں تو انہوں نے بچوں کا وہ ایک گھوڑا نماز جو ہے نا وہ چیر بھی ہے اور گھوڑا جو ہے وہ بنا ہوئے ہے بانس کا انہوں نے ہارسہ بنا دیا ہے اب اس میں پرندے وغیرہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پرندے وغیرہ ہیں اور ان کی اٹریکشن ہو پرندہ اٹریکٹ ہو تو اس میں آپ جو ہے اس طرح کے بیمبو سے جو ہے ان کے بارڈ نیسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں جو دوست جو ہے اس بزنس سے منسلک ہیں پرندوں سے تو وہ مہنگے جو ہے وہ لینے کی بجائے اس بیمبو سے جو ہے وہ بارڈ نیسٹ وغیرہ جو ہے پرندوں کے گھونسٹے وغیرہ بنا کے مارکٹ کر سکتے ہیں اب اس میں انہوں نے پینٹ کی اندر سی جی بیمبو کو مختلف چھوٹے چھوٹے پیسز کو پینٹ کر کے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سراخ نظر آ رہے ہیں یہ برمے سے جو ہے نا انہوں نے ڈرل سے سراخ کی ہیں اور اندر جو ہے لائٹنگ کر دی ہے اور بہترین قسم کے جو ہے نا وہ آپ کے لینپ جو ہے وہ بن گئے ہیں لائٹنگ افیکٹ میں وہ بڑے پیارے اور خوبصورے جو ہے وہ لگ رہے تھے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پھر اس میں وہی میں کہوں گا کہ اگر آپ نے اس میں سیل جوز کرنی ہے مٹی جوز کرنی ہے تو بچو فلیکس جو ہے اس کے اندر آپ لازمی لگائیں گے اور وہ ٹرمی بان اور ٹینا کے لازمی لگائیں گے تو آپ اس میں دھنیاں پودینہ میتھی پالاک وہ چیزیں جو ہے نا تو آپ کو جو ہے مہنگے گملے لینے کی ضرورت نہیں پڑیں گی اور دوسرا یہ پیدار ہے مٹی کے گملے وغیرہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا جو پلاسٹک کے گملے ہیں تو وہ کچھ سیزن ایک دو جوز کرنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں پلاسٹک والٹی ان کی اتنی حلکی ہوتی ہے ختم ہو جاتے ہیں آپ ان کو ہنگ بھی کر سکتے ہیں انٹوں بھی بھی رکھ سکتے ہیں یا چھت پہ بھی اس طرح جو ہے وہ آپ جوڑ کے نیچے انٹے رکھ دیں اور بانس میں یہ چیزیں سراخ کریں سراخ کر کے تو آپ جو ہے اس کے اندر گملے بنا کے جو ہے نا سبزیاں لگائیں جو دوست مرگیوں سے منسلک ہیں وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے لمبا سا پیس بانس کا کٹا ہے اس کے اندر ان کا دانہ پانی جو ہے مرگیوں کے لیے ڈال دی ہے اور بکریوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ گھاس کی اوپر چڑھ کے کھاتی ہیں تو پاؤں سے وہ خراب کر دیتی ہیں تو اب انہوں نے فاصلے فاصلے پہ بانس لگا کے ان کی کھرلی سے بنا لی ہے تو وہ وہاں سے گھاس تو کھا لیتی ہیں لیکن اندر نہیں گھ سکتی اس لیے وہ گھاس جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اس تصویر میں انہوں نے جو دوست ہمارے منسلک ہیں ایگری فارمنگ سے اور آف سیزن ویجیٹیبل سے تو ٹرنل فارمنگ میں اس کی بہت زیادہ یوٹلٹی جو ہے بانس کی ہے اور آپ اس کچھے بانس کو یہ اگر وہ کرب میں جو ہے تجار کر لیں اور مارکٹ میں جب ٹرنل فارمنگ کے لیے بانس جو ریکوائرڈ ہوگا تو یہ کرب شدہ بانس لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں ایکسٹریم باٹم لیفٹ میں آپ دیکھیں تو یہ پوری پارٹیشن وال لگی ہوئی ہے لان میں لگا سکتے ہیں کسی بھی گھر کے درمیان میں لگا سکتے ہیں جہاں آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ گیسٹ ایریہ ہے تو جہاں پہ ہماری پارٹیشن وال ہونے چاہیے فیملی سائیڈ سے تو دوسرا مین گیٹ جو ہے اس کا کنسپٹ دیئے ہوئے ہے بیمبو کا اس طرح کی بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیمبو سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو جو دوست کہتے ہیں کہ جی پچاس لاکھ کا ایکڑ کیسے بنتا ہے تو جب آپ اس کو انڈ پروڈکٹ تک لے کے آئیں گے تو جہاں پچاس لاکھ سے بھی اوپر پار ایکڑ جو ہے انشاءاللہ کما لیں گے بہت اچھی چیز ہے بہت آپ اس میں انفیشنز لاس سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کارامت کراپ ہے اور شارٹ ٹام میں تجار ہونے والی ہے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو بانس میں کھانے پینے میں جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی شیئر ہوگی جو اس کے میڈیسنل بینیفٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ہمارے ساتھ رہیں یوٹیوب چینل ٹری ویلتھ کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور یہ چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کم از کم جو بھی ہے ایک کلک سے جو ہے نا آپ اپنے ہلکہ احباب میں شیئر کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کیونکہ یہ ایک نیکی ہے چلو اسی بہانے کسی کو روزگار مل جاتا ہے یا اسی بہانے کو درختوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم سب کے لیے بحث سواب ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو جزائے خیر دے Thank you